بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو سٹوڈنٹس اسلام علیکم جیسے کہ آپ بورڈ پر دیکھیں آج ہمارا انگلیش کا لیکس نمبر ٹونٹی فائی ہے اور اس سے پہلے پریویس لیکسز میں ہم نے جنو نمبر فائیو کی سمری در رین سٹارٹ کی تھی سمری پڑھی ہم نے اس کی ڈائرین سائن کی پھر ایکسرسائز لازٹ لیکسز تھا ہمارا ٹونٹی فور اس میں ہم نے ایکسرسائز سٹارٹ کی تھی اور کوئیسن آنسرز تک ہم نے اس ایکسرسائز کو پڑھا تھا اور میں نے آپ کو ڈائرین سائن کی تھی کہ آپ جتنی ایکسرسائز میں نے کروائی ہے اس کو لرن کریں گے اور ساتھ ہے جو کوئیسن آنسرز ہم کو لرن کر کے رف پریکٹس کریں گے آج ہم پیج نمبر ٹونٹی نائن جو ہے اس سے دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو آپ کا فرس ٹاپک آتا ہے وہ آنسرز دے کوئیسنز کے بعد جو ہے وہ میٹا فرز پیج نمبر ٹونٹی نائن پر میٹا فرز سے سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم میٹا فرز کی دیفنیشن کریں گے یہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے جب ہم پوئیم پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں میٹا فرز سیمیلی پرسونیفکیشن یہ تمام فیگر آف سپیس کہلاتے ہیں جو پوئیٹس جو ہیں وہ اپنی پوئیٹری میں ورڈز کو یوز کرتے ہیں اس کے ایفیکٹ کو ہائٹن کرنے کے لیے یعنی بڑھانے کے لیے تو یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو پریویس پوئیم تھی یا اس سے پریویس جو ہمارے نائن کلاس کی پوئیم تھی اس میں ہم نے ایک ٹرم پڑھی تھی سیمیلی یہاں پر ہم ٹرم ایک اور پڑھ رہے ہیں میٹا فرز پوئیٹک ڈیوائسیز ان کو ہم بولتے ہیں تو میٹا فر کی ڈیفینیشن سب سے پہلے دیکھتے ہیں اب مجھے یاد آرہا ہے شاید آپ کی ذہن میں بھی ہو کہ جب ہم یہ پڑھا ہم نے تو ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم نے سیمیلی کی بھی آلماست یہی دیفینیشن کی تھی لیکن ان دونوں کی دیفینیشن میں سلائیڈ سے ڈیفرنس ہے یہاں پر سب سے پہلے اپلائیڈ کا مطلب ہوتا ہے مزمر مزمر مین پوشیدہ چھپا ہوا جو نظر نہ آسکے چیز لیکن اس کو آپ ورڈ کے ذریعے کر دیں سیمیلی اور میٹا فر میں سلائیڈ سے ڈیفرنس ہوتا ہے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ آپ کسی انلائک ٹھنگز کو کیا کر دیتے ہیں کمپیریزن دے دیتے ہیں جبکہ سیمیلی میں بھی ہم کمپیریزن نہیں دیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ہی فورٹ اندوار لائک آ لائن ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم جو سیمیلی ہوتی ہے اس میں ایز اور لائک کے ورڈز کو یوز کرتے ہیں یہاں پر جو میٹا فر ہے اس میں ہم ڈیریکٹ کہتے ہیں ہی واز لائن اندوار باتů ہی فورٹ لائک آ لائن اندوار اور he was line in the war دیکھیں اس میں بہت سارا difference ہے سنٹینس میں آپ نے direct اس کو line کہہ دیا یہ metafor ہے آپ نے اس کو line کی طرح کہا یہ سنیلی ہے clear ہوگی بات simple way میں میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی اس میں technical بات نہیں کی clear ہو جانی چاہیے تو یہاں پر وہ جیسے بات کر رہا ہے metafor کی he was a line in the battle یہاں پر example میں وہ آپ کو example دے رہا ہے he was a line in the battle he fought like a line in the battle like a as like world آپ کے ذہن میں آپ سی ملی کا concept آگیا ہوگا اور he was line in the battle اس طرح the striker was a goal machine the striker made the goal like a machine یہ سنیلی ہے like a machine ٹھیک ہے the moon was a misty shadow misty shadow کا مطلب ہے دھنزلہ سسایا تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ اس نے direct جو karakteristik دی ہے like as یا as for as keyword کو استعمال کیے بغیر use کیے بغیر تو یہ metafor ہوتا ہے اب آگے وہ آپ کو اس کی ایکسرسائز میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بی پارٹ ہے پیج نمبر سکسٹی پر دیکھیں یہاں بولٹ پر بھی آپ کو نظرہ آ رہا ہوگا پہلا ہے جنید is an ox جنید ایک بیل ہے تو بیل کیا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے نا آپ اب آج کل دیکھیں کہ بڑی آنے والی ہے اور اس پر لوگ جو ہے وہ اپنے ویڈے شڑے لے کر آتے ہیں تو آپ بچیوں اس کو پکڑ سکتے ہیں ویڈے کو ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ وہ strong ہے اور بچے بھی نہیں پکڑ سکتے صرف بڑے پکڑ سکتے ہیں وہ بھی 10-15 ملکہ پھر بھی وہ کبھی کبھی بھاگ جاتا ہے ویڈیوز میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے ایسا ہوتا ہے نا اچھا تو جنید is deaf ox کا مطلب deaf ہوتا ہے بہرہ ہوتا ہے جنید is weak جنید کمزور ہے جنید کا مطلب سوری ox کا مطلب کمزور ہوتا ہے تو ox کمزور ہوتا ہے نہیں ox تو strong ہوتا ہے دیکھیں آپ جو بیل گاڑی ہوتی ہے اس پر اتنا سمان رکھ کر لے جاتے ہیں تو صحیح option یہاں پر ہم نشان لگئے ہیں mcqs کے لیے examination point of view سے یہ آتی ہیں تو ہم کیا کہیں گے ہم جنید کو ox جب کہیں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جنید جو ہے وہ strong ہے تو یہ والی option جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی اسی طرح second option پر ہم چلتے ہیں اب میں جلدی ذرا کروں گا بلید is a rail couch potato صوفے پر ہی لیٹا رہتا ہے تو بلید کیا ہوا b option پر چلے جائیں ڈیریکٹ بلید نکمہ ہوا لیزی ہوا جیسے آپ بچوں میں سے کئی ہوتے ہیں ابھی تک جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ online lectures چل رہے ہیں 10 to 20% بچے ایسے ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ online lecture چل رہے ہیں اور 10% 20% مزید اور ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گا کوئی بات نہیں یار جب سکول کھلیں گے تب پڑھ لیں گے تو کیسے پڑھیں گے تب بیٹا تو کچھ بچے ایسے نہیں ہیں وہ couch cattle نہیں ہیں the next one شاہد is والکینو والکینو کسی کہتے ہیں آگ بھڑکنے والی جگہ لاوے کو تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے شاہد والکینو بن گیا تو وہ کیا بڑا فرینڈلی ہو گیا نہیں وہ جیادہ angry ہو گیا تو اے اس کی option ہوگی اے پر آپ نشان لگائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا next ہے four لبنا is apple of her father's eye apple کہتے ہیں پیارا ہونا ہر دل عزیز ہونا یہاں لبنا is loved by her father اے والا option ٹھیک ہوگا آگے ماریا واس فیلنگ بلو بلو کہتے ہیں sad اداس رنجیدہ تو یہاں پر ماریا واس میں کتنے کتنے مطلب آپ کو بتاتا ہوں کس لیے بتاتا ہوں سمجھانے کے لیے ان میں سے کوئی ایک آج ذہن میں رکھنے کی بھی کوشش کیا کریں تو ماریا واس sad اس کے بعد six ہے آپ کا phrase is a joint in the class joint number تو یہاں ہم کیا کریں گے tall ٹھیک ہے سی پارٹ اس کا ہو جائے گا اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے سی پارٹ میں identify the use of metaphor in the poem and answer these questions ہم نے poem کو ذہن میں رکھنا ہے ہم نے previous lecture میں پڑھی تھی اور آپ وہ کہتا ہے کہ answers دیں گے آپ پہلا question وہ پوچھ رہا ہے writer which object is being personified in the poem poem میں کون سی object کو personified sorry which what do the rich leaves symbolize پہلا question ہے کہ جو rich leaves ہیں وہ کیا symbolize کرتے ہیں تو they symbolize rich people امیر لوگوں کو symbolize کرتے ہیں یہ والا question آگے ہے what do the poor leaves stand for poor leaves stands for poor people ٹھیک ہے poor leaves stand for poor people آگے ہے what does the sun symbolize the sun symbolizes equality equality کو represent کر تو یہ اس کے answers ہو جائیں گے آگے اسی طرح بیٹا آپ کا جو next world ہے وہ ہے personification یہ بھی poetic device ہے figure of speech ہے کوئٹ اس کو کیا ہوتی ہے یہ کیوں use کرتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہتا ہے personification کا it is a figurative language it is a figurative language technique where an object or idea جہاں کسی چیز کو یا کسی خیال کو is given human traits انسانی خسائل دے دی جاتے ہیں انسانی خسلت دے دی جاتی ہے یا خصوصیات characteristics دے دی جاتی ہے جیسے اس کتاب سے ہٹ کر میں ایک سنٹینس بولتا ہوں the candle flame was dancing ٹھیک ہے اور اس طرح آپ نے daffodils پڑھی the daffodils were dancing in the air the candle flame was dancing candle محمدتی کا جو شولہ ہوتا ہے ایسے ایسے ہلتا ہے نا تو poet کی نظر میں the candle flame is dancing تو dance کون کرتا ہے dance تو صرف انسان ہی کرتا ہے اسی کو اللہ نے اکل دی ہے وہ dance کرتا ہے تو اس نے وہ جب اس کو دیا تو اس کی پویم اس کی جو candle کی جو flame تھا اس کی جو importance تھی وہ بڑھ گئی writer نے اپنی طرف توجہ کھینچی سننے والے کی دیکھنے والے کی پڑھنے والے کی اسی طرح جو ورس ورس poet ہے poet آف نیچر اس کو ہم کہتے ہیں وہ جب دیفوڈلز کی بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے دیفوڈلز میں کہ the دیفوڈلز وال dancing دیفوڈلز پھول ڈانس کرتے ہیں کبھی آپ کے بھگیچے میں سکول میں یا گھر میں لگے پھول ڈانس کرتے ہیں کی لیکن وہ اس کی importance کو create کر رہا ہے سین کی importance کو create کر رہا ہے کہ ایسے ہوا میں جھول رہے تھے کہ جیسے وہ ڈانس کر رہے ہوں تو this is personification clear ہوگی میری بات اگر اب آپ لوگ یہ بھولے نا انشاءاللہ سکول کھلا آپ لوگ بھولے تو definitely میں نے آپ لوگوں کی پھٹائی لگا دین گے میں آپ کو بتا رہا figure of speech میں تین چیزوں کو آپ نے نہیں بھول باقی بھی آگے ہم پڑھیں گے تو definitely ان کو بھی آپ نہیں بھولیں گے simile اور metafor میں slight set difference personification کیا ہوتی ہے کسی idea کسی بے جان چیز کو سمجھ لیں آپ human characteristics دے دینا میں نے آپ کو دیکھا دیں بک کی example پر نہیں گے بک کی examples کو بھی ہم دیکھیں گے سمجھ گئے تو پھر آگے اس کی exercise کو بھی دیکھیں گے اصل مقصد تو بیٹا یہ ہے نا کہ آپ کو concept آتا ہو ورنہ آپ میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی poet ہے مجھے تو کبھی کسی نے کو poem نہیں لکھ دیکھ آپ سارے بچے بچیوں میں سے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ poetry کرنا چاہتے ہیں آپ شوکین ہیں poetry کے then you must know about figure of speech کی کیسے use کرنا ہے اگر وہ use نہیں کرنی آتی تو کیسے آپ ٹھیک ہے وہ جیسے ایک ڈراما میں پچھلے دن دیکھ رہا تھا پاکسین ڈراموں میں دیکھ نہیں چاہیے اچھے ڈرام میں نہیں ہوتے یہ آپ بلکل نہیں دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا تھا تو وہ خط لکھ رہا تھا اپنی منگیتر کو تو وہ رہا تھا کہ تمہاری جو چوڑیوں کی آواز ہے جو تمہاری چوڑیوں کی سرگوشی ہے وہ میرے کانوں میں سرگوشی تو انسان کرتے ہیں بچہ اگر بیٹھا ہو تو یہ اس سے کر رہا ہو ایسے میں کہوں گا سرگوشی مت کریں ویسپرنگ مت کریں ٹھیک ہے جس کو کانا کان میں بات کر تو اس کی چوڑیاں وہ بیٹھ ہے کراچی اس کی چوڑی کیسے سرگوشی کر سکتی ہے مجھے بتائیں لیکن اس نے اپنے لیٹر کو بتانے کے لیے کہ مجھے دیکھو تم کتنی مجھے اچھی لگتی ہوگی جب بات کرتے ہوگی تمہاری چوڑیاں جو بجتی ہیں اس کی بیٹوں کو جب پڑھاتا ہوں تو بیٹیوں کو پڑھانے کا سٹائل کھوڑا اور ہوتا ہے بیٹوں کو پڑھانے کا اور ہوتا ہے تو میں بیٹوں کی کلاس میں ہوتا ہوں ہوتا ہوں تو بہت سارا مزاک بھی کر لیتے ہیں آپ اس میں صرف سمجھانے کی بات ہے میرا خیال ہے کہ سیمیلی اور میٹافر آپ کو شاید بھول جائے یہ انشاءاللہ زندگی میں بھولو گے نہیں آپ لوگ کو بیٹیوں تو اچھی ہوتی ہیں تو بہرحال یہ مزاک مزاک میں ہم نے چیزوں کے کنسپٹ کو سمجھا یہاں پر جو اگزمپل رائٹر نے دی ہے پرسونیفکیشن کی وہ ہے فلاورز ور فلٹرنگ ڈانسن ڈانسن ڈا بریز یہ وہی تیفوڈلز والی بات آگئی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ رائٹر نے اسی طرح بات کی ہے جیسے میں نے آپ کو ایکسپین کیا آگے وہ کہتا ہے کہ دی پارٹ میں اب پویم کو ذہن میں رکھنا ہے ہم پیسہ ہے دولت ہے وہ امیر ہیں جن کے پاس نہیں ہیں وہ غریب ہیں ویسے ہمارے جو ریلیجن ہے اس کا کنسپٹ جی ہے جس کے پاس ایمان ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہے ہم دنیا کے باقی تمام لوگوں سے امیر زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے اب آگے آجاتی ہے دنیا بھی پوائنٹ ہے امیر غریب کی تو اس کا اسلام میں کنسپٹ کوئی نہیں ہے ہم سب جو بچے بیٹیاں بیٹے سب جہاں جو بیٹھے ہوئے ہم سب برابر ہیں کوئی کسی امیر کو کسی غریب کر کسی اور یہی بات جب ہم دین کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ سلام کا فرمان جو انہوں نے بحجت الگدا کے موقع پر دیا اور اس میں انہوں نے فرما دیا کہ کسی امیر کو غریب کر کسی گورے کو کالے پر کوئی فقیت نہیں اور اگر ہمارے مذہم دین میں فقیت ہے تو تقوی کی بنیاد پر تقوی میں جو بڑھ کر ہے اس کا مقام اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا آگے نیکس ہے جیسے human traits drinking اب drinking تو انسان پانی پیتا ہے drinking and giving leave drink کر رہے تو یہ سارے چیزیں اس کے اندر آ دیں اس کے بعد آگے next ہے grammar میں آپ کے پاس آ جاتا ہے transitive verb اور intransitive verb تو اس کے اندر آپ دیکھیں transitive verb اور intransitive verb میں نے آپ بتا تھا transitive verb جس کو direct object جو ملتا ہے ملتا سنٹائمز کے اندر noun یا pronounce کی صورت میں وہ transitive verbs کہلاتے ہیں اور جن کو direct object نہیں ملتا ٹھیک ہے وہ intransitive verbs کہلاتے ہیں ایک سمپل سا میں بتایا آپ identify کرنے کا آگے آپ زیادہ depth میں ہمیں جانے بھی ضرور نہیں ہم اس کو کر لیتے ہیں سول کر لیتے ہیں page 61 پر آپ grammar work میں دیکھ رہے ہوں گے 61 یہاں board پر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں پیس پیس 61 پر ہاں جی یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے یہ بتانے ہے کون کون سا ہمارے امیز کا concept ہونا چاہer ہے ٹھیک ہے the sun shines bright یہاں پر آگے object نہیں تو intransitive ہے i hear a noise noise transitive ہے اس کے بعد آ ali drive the car fully transitive ہے اس کے بعد you got angry with your sister intransitive ہے چوتھا five والا ہے some a lot of spheres transitive ہے اس کے بعد 61 ہے intransitive اور 71 پھر دوبارہ transitive ہے مزید اس میں جو ہے اگر کسی کو concept کا نہ پتا چلے اس میں ایک تو فکروں میں ایسا ہے کہ دکھنے میں transitive لگ رہے ہیں لیکن ہم نے intransitive بنائے تو ان کے کچھ rules ہوتے ہیں جن کے point of view سے ہم ان کو discuss کرتے ہیں تو جب آپ live session ہو گا اس میں پھر discuss کر سکتے ہیں میرے ساتھ بیٹا ابھی آپ اس پھر examination point of view سے تیار کریں گے ہم کنٹر ڈکشن کو discuss کر سکتے جو ہمارے سامنے آئے اس کے بعد آپ کا جو next ہے page 62 پر آپ دیکھیں page 62 پر page 62 پر آپ دیکھیں بی پار اس اس میں کہتا ہے make sentences with each of the given words use these first as a transitive verb and then as a intransitive verb ٹھیک ہے تو sentences جو ہے وہ بیسے آپ کے part بک کا part نہیں ہے but for the sake of knowledge آپ اس کو self assignment میں کر سکتے ہیں میں ایک دو sentence آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں جیسے یہاں پر word ہے write تو دیکھیں آپ write کا sentence بنائیں گے ali is writing a story یہ transitive verb ہوگیا a story آگے object اس کو ملا ali is writing in a good manner تو یہاں object نہیں ہے in a good manner جو ہے آگے prepositions آ جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے آگے object نہیں ہے تو یہ intransitive ہوگیا اسی طرح play ہے boys are playing hockey تو یہ intransitive verb ہوگیا کیونکہ آگے آپ کو hockey object مل رہا ہے they are playing happily they are playing happily آپ کا adverb ہے یہ object نہیں ملتا آپ یہ intransitive ہوگیا اسی طرح آگے sing ہے she is singing aghazal ابجیکٹ ہونے کی وجہ سے یہ intransitive verb ہے اور she is singing sweetly یہ آپ intransitive verb ہے اسی طرح آگے جو read plan اور move ہے وہ آپ کھو پنا کر دیکھیں اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا آگے ہے preposition of the movement and direction prepositions ہیں movement and directions کے fill in the blanks appropriate prepositions prepositions کا پتہ ہے آپ جو آپ کی object position کو draw کرتے ہیں in ہوتا on in on at above beneath beside to into ٹھیک ہے یہ تمام اس طرح کی words ہوتے ہیں وہ prepositions کہلاتے ہیں اب یہاں پر اس نے picture draw کی ہیں in pictures میں ہم نے prepositions کو fill کرنا ہے تو اب ہم c part جو آپ کہ اس میں بات کر رہا ہوں اس کو fill کر لیتے ہیں سارا is getting out of getting out of out of اس نے خود fill کیا ہو ہے ٹھیک ہے اب آگے 1 سے ہم start کر دیں چھراز is going going اوپر جا رہا رہا ہے going up the ladder آ جائے گا اس طرح second ہے the furniture van کے اندر آجائے گا ٹھیک ہے we walked around جیل کے ہر طرف the lake آجائے گا there is a statue museum کے سامنے ہے تو in front of آجائے گا اسی طرح 8 ہے حسان and ali are walking that the stadium stadium کے اندر چل رہے ہیں تو walking in the stadium آجائے گا آگے اسی طرح دی پارٹ ہے دی around into on out of through under about تو اس میں examples دیکھیں آپ the fly came in through the door it flew chair کے نیچے ہے تو under آئے گا one میں under it crawled chair کی جو lex پر وہ ایسے چلی ہے تو آجائے گا پھر stop on the desk کے اوپر رکھی it went around the telephone telephone کے رگی دوسرے چکر لگا it flew into the draw draw کے اندر جانا اندر out of the window window سے باہر چلی گئی تو یہ اس طرح آپ کے prepositions بیٹا complete ہو جائیں گے آگے next active and لیکن آپ کی language کا حصہ تو یہ ہمیشہ رہیں گے چاہے آپ language پڑھیں چاہے آپ پڑھیں چاہے آپ پڑھیں چاہے آپ ڈاکٹر بن جائیں چاہے آپ انجینئر بن جائیں تو language تو آپ کی family کا حصہ سمجھے نا انگلیس language جیسے اردو ہے ہماری تو language wise میں آپ نے کیا یہ پر وہ کہتا ہے کہ put in the correct form of words to complete the following sentences into passivize بنانے ہے ہم چھپ ہو گیا so we dash a letter the day before yesterday کون sentence میں ہم نے اس کو کرنا اس نے بتایا ہے past indefinite میں past indefinite کا passivize بنایا ہے we were sent a letter the day before yesterday ہمیں خط بے جا گیا کل ہمیں خط بے جا گیا آگے ہے this car dash is too old this car was not stolen it's too old third میں ہے a new restaurant was being opened a new restaurant was being opened last week آگے option ہے تو اس کو آپ پیس بائس بنانا ہے option بریکن میں دی ہوں ہی four ہے he was invited to the party yesterday two invite to he was invited two to zaher a two to n لگائیں گی a five man I was being I was giving the book by my friend I was being past continuous بنائیں to I was being given I was being given when you been done with communication skills when you some assignments you can't do but can't do have presentation skills like you can't do you have پیج 66 پر جو چیزیں ہیں وہ آل ریڈی ہم کر چکے ہیں سمری وغیرہ اور اس کے بعد مین آئیڈیا وغیرہ وہ سمری کا پارٹ ہے تو اس طرح ہمارا چپٹر نمبر پائی انشاءاللہ آج ہم نے لیکچر میں ختم کر لیا ہے میں آپ کو ڈائیری ایس آئین کرتا ہوں اور ڈائیری اس کی وہی ہے کمپلیٹ ایکسسائز جو ہے وہ آپ نے لرن کرنی ہے انشاءاللہ ہم جب اس انگلیس سبجیکٹ کے ساتھ اگلی لیکچر میں 26 لیکچر میں آئیں گے تو اس میں ہم چپٹر نمبر سکس سٹارٹ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ